ہولی وڈ ہنگامہ ایکسپلینر پیش کرتا ہے دا گوڈ گرل مووی کی سٹوری مووی کی شروعات میں ہم جسٹن نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ڈپریشن میں دکھائی دیتی ہے وہ اپنے ہزبینڈ فیل کے ساتھ ٹیکسٹ شہر میں رہتی ہے فیل ایک ہاؤس پینٹر ہے وہ اپنا زیادہ تر فری ٹائم اپنے سب سے قریبی دوست بپا کے ساتھ سموکنگ کرنے میں گزارتا ہے جسٹن خود ریٹیر ریڈیو نام کے ایک لوکل سٹور میں کام کرتی ہے اور جسٹن سٹور میں ایک نئے ورکر کو نوٹس کر رہی ہوتی ہے سٹور کا کام ختم کرنے کے بعد جسٹن جب چھوٹی کر کے جا رہی ہوتی ہے تو قرنی اس سے روک کر پوچھتا ہے کہ کیا تم رات کو چرچ میں دعا کرنے آوگی لیکن وہ اس سے بانہ کر کے ٹال دیتی ہے اور جسٹن اپنے گھر پہنچ کر دیکھتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح فل اور پپا نشے میں دھت ہو کر سارے صوفے کو رنگ سے گندہ کر رکھا ہوتا ہے اسے دیکھ کر جسٹن دونوں پر ناراض ہوتی ہے اب اگلے دن جسٹن اس نئے لڑکے کے پاس جاتی ہے جس نے حال ہی میں جوائن کیا ہے وہ اپنے آپ کو متعرف کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کسی سے زیادہ باتیں نہیں کرتے اور اس سے اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ اپنا نام ہولڈنگ بتاتا ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرح ڈپریس انسان ہے ایک دن جسٹن کی دوست اس سے پریگنٹ نہ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے میں تو پورے پلانٹ کو عباد کر سکتی ہوں تو اس کی دوست اس سے صلاح دیتی ہے کہ تمہیں ویج کھایا کرو اس سے اور بھی زیادہ طاقت ملتی ہے اور دونوں ہستے ہوئے بات ختم کرتی ہیں جبکہ جسٹن پیچھے بیٹے ہولڈنگ کو نوٹس کرتی رہتی ہے ایک دن جسٹن کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے کیونکہ ایک عورت نے اس سے فری میں ٹرائل میک اپ کروا لیا تھا وہ نراز ہوتے ہوئے باہر آ جاتی ہے جہاں ہولڈنگ لنچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے بڑھ بڑھانے لگتی ہے اور اچانک ہولڈنگ سے کہتی ہے تمہاری ہونٹ لڑکیوں کی طرح دیکھتے ہیں اور تمہاری آنکھیں ایک دام قداس جس پر ہولڈنگ ہنسنے لگتا ہے پھر جسٹن ہولڈن سے اس کی عمر پوچھتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں بائیس سال کا ہوں جسٹن کہتی ہے کہ میں تیس سال کیوں اس لیے تم میری اب عزت کیا کرو شام کو ہولڈنگ جب گھر کو جا رہا ہوتا ہے تو جسٹن اسے اپنی کار میں بٹھا لیتی ہے اور اسے اس کے گھر ڈروپ کرتی ہے لیکن ہولڈنگ اسے اپنے گھر لے آتا ہے جہاں اس کے ماں باپ ٹی بی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہولڈنگ بتاتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے وہ لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے تو جسٹن بھی اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہماری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک ماں نہیں بنی اور اب جسٹن کو ہولڈنگ کے روپ میں ایک امید دکھتی ہے اور وہ رات کو اسی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور دن کو زیادہ ٹائم اسی کے ساتھ گزارنے لگتی ہے اور ہولڈنگ ایک دن اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جسٹن یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور ہولڈنگ ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو فلڈ جسٹن سے کہتا ہے کہ ہمیں شاید اپنا پھر سے چیک اپ کروانا چاہیے کیونکہ ہماری شادی کو کافی وقت ہو گیا ہے لیکن جسٹن کا مبوٹ خراب ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جو کروانا ہے کروال اگلے دن جسٹن اپنی دوست کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے تب ہی کارنی ایک لیٹر اسے دیتا ہے جو کہ ہولڈنگ کی طرف سے تھا وہ فوراں ٹوائلٹ میں جا کر اسے کھولتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم شام کو پانچ بجے تک تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں شاید پھر تم سے کبھی مل نہیں پاؤں گا لیٹر پڑھنے کے بعد جسٹن کی نظر اپنی دوست پر پڑتی ہے جس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور اسے لے کر وہ ہسپیٹل چھوڑ آتی ہے اور خود ہولڈنگ سے ملنے چلی جاتی ہے ہولڈنگ اسے ایک ہوتل کے روح میں لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور جسٹن اور ہولڈن میں شاریر ایک سنبند من جاتے ہیں تب ہی ایک رات جسٹن اس ہوتل کے باہر بپا کی گاڑی دکھائی دیتی ہے جہاں وہ ہولڈنگ سے روز ملتی تھی تو وہ فوراں ہولڈنگ کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ ہولڈنگ کو بپا کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اس کے پتی کا بیسٹ فرینڈ ہے اب اس کے بعد وہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی دوست کی موت ہو گئی ہے جیری بلیک بیری کھانے سے جسے اس نے سرک کے کنارے سے خریدا تھا تو اگلے دن سٹور کا منیجر سب کو ایک دن کی چھٹی دے دیتا ہے اس پر جیسٹن اور ہولڈنگ جیل کے کنارے جاتے ہیں تو ہولڈن جیل میں ڈپکیاں لکاتا ہے اور جیسٹن اپنی دوست کو یاد کرتی رہتی ہے جیسٹن جب گھر پہنچتی ہے تو بپا اسے اشارہ کرنے لگتا ہے کہ وہ ہولڈنگ کے ساتھ اس کے رشتے کے بارے میں جانتا ہے جس کو سن کر جیسٹن بہت پرشان ہو جاتی ہے اور رات کو جیسٹن فل کے ساتھ پریے کرنے چرچ میں جاتی ہے لیکن تب ہی جیسٹن کی نظر ہوتل کے اس آدمی پر پڑتی ہے تو وہ گھبرا کر فل کو وہاں سے لے جاتی ہے جیسٹن اگلے دن ہولڈنگ کو سمجھاتے ہوئے اسے بریک اپ کر لیتی ہے دوسری طرف بپا جیسٹن کو اپنے گھر بھلا کر اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ سونے کے لیے مجبور کرتا ہے اور جیسٹن مجبور ہو کر اس کے ساتھ سو جاتی ہے ہولڈنگ جو بریک اپ کے بعد جیسٹن کا پیچھا کر رہا تھا وہ اسے بپا کے ساتھ ملن کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور غصے میں آ کر اس پر گندے عارف لگانا شروع کر دیتا ہے اور پھر سے وہ جیسٹن کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے زد کرتا ہے تو جیسٹن ہولڈنگ کے رشتے سے نکلنے کے لیے اس کے ماں باپ سے ملتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ان کا بیٹا ذینی طور پر بیمار ہے اور انہیں ہسپیٹل میں اس کا علاج کروانا چاہیے اس کے بعد جیسٹن خود کی بوڈی میں تبدیلی محسوس کرتی ہے تو پرگننسی ٹیسٹ کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اب ماں بننے والی ہے جس کو سن کر فل بھی بہت خوش ہوتا ہے لیکن جیسٹن بچے کے باپ کو لے کر کنفیوز ہوتی ہے اگلے دن جیسٹن کو سٹور میں پتا لگتا ہے کہ ہولڈنگ نے سٹور سے پندرہ ہزار ڈالر چورا لیے ہیں اور پولیس کو ہولڈنگ کی ڈپلی کے چابی بھی مل گئی ہے اور اب اسے پولیس جون رہی ہے اب اس معاملے میں سٹور کا مالک اور پولیس جیسٹن سے بھی تحقیقات کرتے ہیں لیکن جیسٹن اسے انجان خود کو بتاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ سٹور سے نکلتی ہے جیسٹن کا سامنا ہولڈنگ سے ہوتا ہے جو اسے پیسے چڑانے اور اسے اپنے ساتھ بھاگ جانے کی پلاننگ کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسے اگلے دن اسے ایک ہوتل میں ملنے کو کہتے ہیں اس کے بعد جیسٹن جب گھر آتی ہے تو فل بپا اور اس کی نئی گرل فرنڈ سب اسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ماں بننے کی خوشی میں اس کے لیے پارٹی منا سکیں لیکن تب ہی فون آتا ہے اور فل کو ہسپیٹل سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا جس پر فل کو کچھ سمجھ نہیں پاتا اور کہتا ہے کہ شاید جیسٹن بھی ماں نہیں بن سکتی اگلے دن جیسٹن ہولڈن سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے لیکن وہ اپنے سٹور کے منیجر کے پاس جا کر اس سے ہولڈن کے بارے میں بتا دیتی ہے گھر پہنچنے کے بعد جیسٹن کو ٹی وی پر ایک نیوز ملتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے پولیس نے اس ہولڈن کو گھیل دیا ہے جہاں ہولڈنگ چھپا ہوا تھا لیکن ہولڈنگ نے خود کو گولی مار دی ہے اب بپا بھی اپنی نئی گرل فرنڈ بنانے کے بعد جس کی وجہ سے وہ ماں بنی ہے تب فل اسے تھپڑ مارتا ہے لیکن بعد میں جیسٹن سے بے پناہ محبت کرنے کی وجہ سے اسے معافی بھی مانگتا ہے اور ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا یہ بچہ میرا ہے تو جیسٹن اس کا دل مزید نہ دکھاتے ہوئے کہہ دیتی ہے یہ بچہ تمہارا ہی ہے لیکن فل کو اس بائبل والے شخص پر شک جاتا ہے اور اگلے دن جب جیسٹن سٹور میں کام پڑ جاتی ہے تو کارنی کو دیکھتی ہے جسے بڑی طرح کسی نے پیٹا ہوا تھا جیسٹن سمجھ جاتی ہے یہ کام فل کا ہی ہے اب کچھ دن بعد فل اور جیسٹن ایک بچے کے ممی ڈیڈی بن جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ فلم یہی پر دی اینڈ ہو جاتی ہے